موسیقی موسیقی اور اس کا فرش سفید ماربل سے بنا ہوا ہے سیڑھیاں چڑھتے ہی سامنے مزید کے حال کا مین گیٹ اور چاروں طرف سبزہ زار جو مزید توبہ کے حسن میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے مزید کا ڈیزائن اتنا دلکش اور آرکیٹیکٹ کا شاکار ہے کہ آپ داد دیے بینا نہ رہیں گے ڈاکٹر حمید جو چارٹڈ آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے مزید توبہ کا خوبصورت ڈیزائن تیار کیا اور محسر یعنی بلڈر میکڈونالڈ اینڈ کوسٹن کراچی نے بطور کنٹریکٹ مکمل کیا مسجد توبہ کا کام 1966 میں سٹارٹ ہوا اور 1969 میں کمپلیٹ ہوا پورے ایشیا میں اس وقت مسجد توبہ وہ واحد مسجد ہے جس کے بیچ میں کوئی کولم یا پلر نہیں یہ مسجد ڈیفنس میں واقع ہے اس لیے ڈی ایچے کے انڈر میں ہے اور شاید ڈی ایچے والے نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ قومی ورثہ پرموٹ ہو کیونکہ ڈی ایچے یوٹیوبر کو ویڈیو بنانے سے ہمیشہ روکتے ہیں اور ویڈیو بنانے نہیں دیتے بہرحال ہمیں فخر ہے کہ دنیا کی چند خوبصورت مسجدوں میں مسجد توبہ کا شمار ہوتا ہے حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا پر جتنا کام پاکستان میں پاکستان کی ہر خوبصورت جگہ کو ورلڈ وائٹ یوٹیوبر پرموٹ کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا اور ہمارا بحیثیت پاکستانی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس قومی ورسے کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں قومی ورسہ ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ مسجد توبہ دیکھنے آتے ہیں اور اپنی ویڈیو اور تصویریں بناتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر ڈی ایچ اے کے گارڈز اور آنے والے سیاہوں کے درمیان نوگ جھوگ ہوتی رہتی ہے ہم نے بھی یہ ویڈیو بہت مشکل سے بنائی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد کی ویڈیو بنانے میں ڈی ایچ اے کا کیا جاتا ہے مسجد توبہ میں ہم نے نمازِ اثر ادا کی فخر محسوس ہوا اور دل کو سکون آپ سب بھی نماز پڑھا کریں وہ تمام لوگ جو اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ نماز کے اوقات میں ویڈیو یا تصفیر نہ بنایا کریں جس سے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی ہو اور نماز پڑھنے والوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے مسجد گول اور آٹھ دروازوں پر مشتمل ہے یہ دروازے گیلری نمہ لابی جو سمٹ کی جالیوں سے بنے ہیں اس میں کھلتے ہیں ان دروازوں سے ہوا بہت اچھی آتی ہے جو مسجد کے حال میں داخل ہو کر حال کو ٹھنڈا رکھتی ہے موسیقی ہم بھی لابی سے ہوتے ہوئے ممبر کے بلکل پیچھے جو حال کا دروازہ تھا اس سے اندر داخل ہوئے حال کے اندر زیادہ لائٹس تو نہ تھی یا شاید کم جلائی گئی تھی ہمیں ممبر نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا اور اپنے وقت کا بہترین ڈیزائن تھا چھت پر نظر پڑی تو چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑے جن کی تعداد پورے چھت میں ستر ہزار کے لگ بگ تھی حال کے اندر روشنی بکھر رہے تھے مسجد کا کل رکبہ پانچ ہزار پانچ سو ستر مربع گز ہے تعمیر شدہ رکبہ پینتیس ہزار تین سو بارہ فٹ ہے گمبت کا قطر جسے گلائی کہتے ہیں دو سو بارہ رننگ فٹ ہے گمبت کی اونچائی تقریبا 51.48 فٹ یعنی پانچ فلور کے برابر گمبت میں لگائے گئے شیشوں کی تعداد ستر ہزار ہے مسجد کے حال کی دیواروں پر سنگ مرمر کی ٹکڑیوں کی تعداد سات لاکھ اڑسٹھ ہزار ہے مینار کی اونچائی ایک سو بیس فٹ ہے مسجد کی تعمیر شدہ یعنی حال کے اندر نمازیوں کی گنجائش 49 صفوں پر مشتمل پانچ ہزار ہے چبوترے پر نمازیوں کی گنجائش تین ہزار ہے بیرونی تمام حصوں پر نمازیوں کی گنجائش بائیس ہزار ہے ہم نے کوشش کی ہے آپ کو مسجد طوبہ یعنی گول مسجد کے بارے میں مکمل معلومات فرام کرنے کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے مذرت اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو سے آپ کا ہر دوست مستفید ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حبیب رضا کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ